اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی ہماری یہ خبریں سی پی آئی پارٹی کو لے گا سی پی آئی پارٹی کا آفیس حمایت نگر پہ حمایت نگر کے پاس سی پی آئی پارٹی ورکرس نے مل کر دھنہ دیا ہمارے پرائیم میریسٹر نریندر مودی کے خلاف ان کی مانگ یہ تھی کہ کسانوں کے خلاف جو نیا خانون نکالا ہے بی جے پی گورنومنٹ میں اس کو واپس لے مہیں بھر سی پی آئی پارٹی ورکرس شمشو دی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ مودی جی کے فیصلے دیش کو لے کے ڈومیں گے شمشو دی صاحب آپ سے عدبن گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کس کو بول رہے ہیں آپ ہمارے پرائیم میریسٹر نریندر مودی جی کو بول رہے ہیں یا تو پھر آپ ایک چائے والے کو بول رہے ہیں یا تو پھر آپ ایک فخیر کو بول رہے ہیں یا تو پھر آپ ایک گھدے کو بول رہے ہیں یا تو پھر آپ ایک واشمن کو بول رہے ہیں کیونکہ یہ ساری خوبیاں ہمارے پی ایم نریندر موڈی کے اندر موجود ہیں ہمارے عزت معاف پرائم نیسٹر نریندر موڈی جی نے خود اپنے آپ کو گھدا کہا تھا اس کی جو ہے ریکارڈنگ بھی ہے اور پرائم نیسٹر صاحب نے اپنے آپ کو فخر بھی کہا تھا پرائم نیسٹر صاحب تو اپنے آپ کو بڑی شان سے چاہ والا بھی کہتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب جو ہے اپنے آپ کو واشمن بھی کہتے ہیں یہ سارے خوبیاں ہمارے پی ایم کے باس موجود ہیں اور وہیں پر پھر اس کے بعد رام مندر کا نرمان ہوا ہے اس کے بعد تو ہمارے نریندر موڈی جی کے بال بھی بڑے ہو رہے ہیں اور دارے بھی بڑی ہو رہی ہیں پتہ نہیں آکے چل کر ان کو کون سا کتاب ملنے والا ہے شاید عوام با خوبی سمجھ سکتی ہے تو آئیے سی پی آئے پارٹی سے شمشدین کیا کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سی پی آئے پی آئے پی deci spin 정ون سی پی آئے پری آوان نوہ اکیز تاں پی جی اپ بڑی پی آئے پی آئے پی آئے پی آئے پی آئے پى رہی rhythmsنگا نوہ اکیز تاں P слушا تارندر مارک کافرنا ہے آور پیپئے آئے پیپئے آئے خواہدہ تیشت كاپڑ کونناں اسلام علیکم نمستے آداب آج ہماری کمینس پارٹی کی جانب سے سی پی آئی سی ٹی کاؤنسل کی طرف سے آج یہ خطلہ جو پیپرز جلائے گئے ہیں یہ جو نریندر موڈی پرائیم منسٹر صاحب جو نئے نئے خانونہ جو غریبوں کے خلاف جب سے انہوں حکومت پر بیٹے ہیں جب سے انہوں بھارت پر برباد کرنے کا ہی کام کر رہے ہیں بھارت کو آباد کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں وائدہ یہ کرے تھے کہ بھارت کو آباد کریں گے ترخی دیلیں گے بھارت کے چوروں کو پکڑ کے جو ہے جیلوں میں دالیں گے بول کے بولے تھے لیکن جب سے انہوں کرسی ملی جب سے الٹی باشا چل رہے ہیں چوروں کو آزادی دے رہیں کروڑوں خربوں روپے لٹا کے پلینوں میں بٹا کے بھیجا دے رہیں اور غریبوں کے خلاف جتنا ہو سکتا اتنا کام کر رہے ہیں تو ہم کو ایسا محسوس ہو رہا کہ ہمارا بھارت کا پدان منتری ہمارے بھارت کا نریندر موڈی پرائیم منسٹر کوئی غیر ملکی ایجنٹ کی طرح کام کر رہا کوئی غیر ملکیوں کے لئے انہوں کام کر رہے ہیں جو بھارت کو جنگ کر کے ہارا نہیں سکتے بھارت کو جنگ کر کے باٹر پر ہارا سکتے اس کو پریچے نہیں کر سکتے اسی لئے کچھ غیر ملکیاں امریکہ ہندو, ازرائیل ہندو یا پاکستان بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کیونکہ جتنے بھی انہوں کام کر رہے ہیں جتنے بھی ان کے جو خانون آرہے ہیں صرف بھارت واسی کو پریشان کرنے کے آرہے ہیں بھارت واضح کو برباد کرنے کیا رہے ہیں نوڑ بندی یہی بولے سب کو چیلنج کر کے کہ اس میں خوشحالی رہیں گی کسی کو بربادی نہیں ہے چیلنج کرو انہیں تو فانسی پہ لگا دو بولے جھوٹ کا پلندہ اس کے بعد جی ایسٹی کو بولے سارے اسٹیٹوں کو ترقی ہوں گی ہر چیز ہوں گی میرے اوپر بھروسہ کرو بولے وہ بھی بربادی کا نقشہ ہوا ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی صاحب جو پرسوں بل پاس کرے کسانوں کے خلاف یہ پائیسے والے لوگوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز ہماری بیشتے جا رہے ہیں بھارت کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل مارکٹ میں بھارت کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں سیلسمن کا کام کر رہے ہیں ہر ادیکپتی کو جو ہے اپنا بھارت میں آؤ کیا چیز ہونا بولو بیستوں بول رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا ہے ہم سارے بھارت واضحوں سے یہ کرتے ہیں کہ اب ہم کو سمجھ میں آ گیا خاص کر ہمارے بی جے پی اور ری سس کے انبکتوں کے لیے کہ یاد رکھ لو نہ تم کو فائدہ ہوا نہ کوئی عام بھارتی کو فائدہ ہوا آج بی جے پی کا کیٹر بھی وہی مہنگائی میں خرید رہا ری سس کے آدمی بھی وہی مہنگائی سے خرید رہا عام آدمی بھی وہی مہنگائی سے خرید رہا انہوں نہ ری سس کے نہ بی جے پی کے انہوں غیر ملکی ایجنٹ کی طرح کام کر رہے ہیں ہمارے ملک تو اس کے اوپر پورے بھارت کو وہاں پر روٹ پہ آنا چاہیے ایک ایک آدمی کو اندولن کرنا چاہیے اور ہمارے نریندر موڈی حکومت کو اکھاڑ کے پھیک کے اور نئے اور سیکلر جو مائنڈ کی جو حکومت ہے اس کو جو ہے لا کے بٹھانا چاہیے اور نریندر موڈی صاحب بولتے تھے اس سے پہلے جو بھی حکومت کرے کیا کرے تو سی پی آئی ہمارے سی پی آئی والے ہندو یا کانگرس والے ہندو یا جو بھی کوئی تھے تو وہ لوگ جو کام کرے آج وہ چیز کو تم بیچ رہے ہیں ساٹھ سال سے انہوں محنت کر کے جو بچا ہے وہ چیز کو تم بیچنے پر لگے ہوئے ہیں تو تمہارے میں انہوں نے فرقی ہے انہوں بھارت کو کھڑا کرے تم بھارت کو گرانے کا کام کر رہے ہیں بیچ کے یہی بولتے ہوئے ہماری بات فتم کر رہے ہیں اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں سارے بھارتواسیوں سے سارے عام پارٹیوں سے اسٹیٹ کے پارٹیوں سے سب ایک جگہ جمع ہو کر ہم بھارت ایجنتہ پارٹی کے خلاف منیلن نرمودی کے خلاف آندولن شروع کریں اور گلی گلی اس کا پرچار کر کے لوگوں کو بتائیں اور اکھاڑ کر دوسری حکومت لانے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہئے جائے ہند سی پی آئی غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل دبل نائن دبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری تو سکس تو سکس ون موسیقی